اپتدائی والفجر آپریشن دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور تین بڑے راستوں اور انگنت بارودی سرنگوں کی مدد سے شہید ثابت نیا اور شہید علی رضا برگدار کی قیادت میں اسلامی جگجیوں کی پیش قدمی کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے سہرہ فقہ فروری انیس سو تیراسی اللہ ہو اکبر امیدی رہبر درود پر رزمندگان اسلام درود پر رزمندگان اسلام حقاکون درود پر رزمندگان درود پر رزمندگان درود پر رزمندگان آپ اب ازاد ہیں اپنے بدن کو گھوٹ گھوٹ پانی کی عادت ڈالیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس علاقے میں کچھ دنوں تک پانی نہ پی سکیں پانی کا انتظام ایک اہم مسئلہ ہے پانچوین قسط فقہ آخری ملاقات دیز جلدی کرو بھائی درود پیچھے آجاؤ اب اپنے پائے ہاتھ سے خود کو آزاد کرو پاشا اللہ یاد رکھیں آپریشن رات کو ہے ہو سکتا ہے آپ دشمن کی توپوں کی زد میں ہو اس لیے آپ کو رسطوں میں نہیں بھسنا ہے ہاں 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 کیا حال ہے حاجی صاحب سلامت رہے لیکن مبارک کس لیے ہمارا دوست آیا حاجی صاحب کون سا ابراہیم کون ابراہیم کیا ابراہیم باقی فقہ آ گیا ہے جی حاجی صاحب وہ آ گیا ہے کب آیا ابراہیم وہ صبح ہی پہنچے ہیں وہ صبح سے مصروف ہیں بہت سے لوگ ان سے ملنے گئے ہیں بہت اچھا ہے ابراہیم وہ بہت عظیم انسان ہیں مجھے وہاں جا کے آپ سب کی بہت یاد آ رہی تھی لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ جلدی واپس آیا جائے یا اللہ یا اللہ دیکھو یہاں کون آیا ہے السلام علیکم ہیرو وعلیکم السلام ورحمت اللہ آغا ابباس خوش آمدید آغا علی جان یہ تمہارا ہی خیمہ ہے اندر آجا شکریہ شکریہ بیٹھیں بیٹھیں ابراہیم کیسے ہو والدہ اور بھائی خیریت سے ہیں دوسرا ہاں لیکن پہلا نہیں یا علی مدید دعاوں میں یاد رکھیں ابراہیم بھائی سات نہیں تھے آپ ہمارے اتنا وقت کہاں تھے آپ آپ کے سائے تلے علی آگے آؤ اجنبیوں کی طرح نہ رہو گردو نبا کی کیا خبر ابراہیم بھائی اپنی جگہ پہ ہے مجھے شہر میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی ابباس میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میری چوٹ ٹھیک ہو جائے اور میں محاس پر واپس آ جاؤں دوپہر کے وقت علاقے میں جاسوسی کیلئے جائیں میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کیا کوئی خبر ہے ہاں بہت اچھی خبر ہے آگے ایک کام ہے بہن بھائی آپ کی کیا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے علی ہم اس اموار میدان میں آپریشن کیسے کر سکتے ہیں یہانے کیا مطلب جنجو اس کھلی زمین میں کہاں پناہ لے سکتے ہیں اس زمین کو پہچاننا بہت مشکل تھا علاقے کی ہمواری کے علاوہ دشمنوں نے اس میدان میں بہت سی رکاوٹیں اور بارنگی سرنگے بنا رکھی ہیں میں نے وہی کیا جو تم نے کہا گاڑی میں بیٹھو ہم راستے میں بات کریں گے کیا کیا تم نے میں نے علاقے کا جائزہ لیا تو پھر یہ علاقہ ہاتھی ہتیلی کی طرح ہمبار ہے خطے کی جاسوسی کس طرح کی جا رہی ہے انٹیلیجنس اور جاسوسی قوتیں بہت محنت کر رہی ہیں میں بہت پریشان ہوں آپ کے خیال میں آپریشن کا وقت کب ہے میں نہیں جانتا میں آپریشنز کمانڈ میٹنگ میں جا رہا ہوں ہم وہاں اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے تو مجھے اترنے دو بلکل نہیں ویسے مجھے ایک عزیز نے کہا ہے سل پڑھنے کے لئے لے آؤ کون ہے ہم نام ہے آپ کا ابراہیم احمد بہت عالی تو چلو چلتے ہیں چلو چلتے ہیں خلو چلو 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 ہ للگم مثال چلو 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 うرہن میں آپ کے پأب کی سنداز مکاتوں إبراہ amplified اپنے آپ کو مت تھکاؤ میرے باری جلد آنے والی ہے کروسنگ اسٹائل اچھی پرانی یاد ہیں یہاں کوئی ہے جو اسکول میں کروسنگ اسٹائل کے بال رکھتا ہو ہاں میں ہوں عجیب ہے تمہارا کیا خیال ہے علی بے شک بھائی مجھے بہت پسند ہیں یہ اسٹائل اور مجھے اسکول میں بہت دفعہ سزا ملی ہے جیسے کہ کروسنگ اسٹائل تو جب میں نے پوچھا تو تم نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا کیوں کہ میں تمہارے باہر کارٹ رہا ہوں ابراہیم بھائی ہاں مرتضی بہت دن ہو گئے تمہیں دیکھے کیا تم بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے ہاں ارے جب میں نے سنا آپلیشن کا وقت قریب ہے تو میں آ گیا وح وح بھائی کیا بات ہے آخر کار تم آ ہی گئے بھائی اس کے بال کارٹ دو نہیں نہیں میں نہیں چاہتا بڑے بھائی کیوں آؤ آپ کا چرہ بالوں کے بغیر زیادہ خوبصورت ہے لوگوں اس دولے کو لے لو اسے بھاگنے نہ دو ہاں ابراہیم بھائی آپ کا چہرہ بہت دورانی ہو گئے جس دن بحیشتی شہید ہوئے میں بہت پریشان تھا لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ان کے لیے اچھا ہوا کہ وہ شہید ہو کر پرواز کر گیا یہ افسوس کی بات ہوتی ہے اگر وہ تبعی موت مر جاتے اسغر ویسالی علی قربان قاسم تشکری اور میرے بہت سے دوست جا چکے ہیں یہ ایسا ہو گیا کہ بحیشت زہرہ میں ہمارے دوست تہران سے زیادہ ہیں ابراہیم بھائی اب ہم اداس نہ کرو کہ اب ہم جا رہے ہیں خرم شہر کو بھی آزاد کرا دیا گیا ہے اور ہمارا ایک آپریشن آگے ہے شہادت اہلیت کے ساتھ آتی ہے اگرچہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے میں واقعی شہید ہونا پسند کرتا ہوں لیکن میں سب سے خوبصورت شہادت چاہتا ہوں سب سے خوبصورت شہادت کیا ہے اگر آپ ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ تک کوئی نہ پہنچ سکے کوئی آپ کو نہیں جانتا صرف یہ کہ آپ اور آپ کے آقا اور آپ کے آقا آئیں اور آپ کا سر اپنی گود میں رکھیں یہ سب سے خوبصورت شہادت ہے ابراہیم بھائی آپ کو خدا کی قسم ایسی باتیں مت کرو میں اس طرح شہید بننا چاہتا ہوں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو میں اس ملکی سرزمین کے ایک حصے پر بھی خبضہ نہیں کرنا چاہتا کوئی میرے بارے میں بات نہ کرے گمنام دارے بس گمنام آئیے آئیے کمانڈر گروپ کے ساتھ آگے بڑھیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں حاجی عباس بتاؤں آپ جہاں بھی ضرورت ہو مدد کر سکتے ہیں نہیں میں بسیجیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بھائی میں آپ کے لئے کس قسم کا ہتھیار لے کر آؤں بس دو دستی بھم اگر کسی ہتھیار کی ضرورت ہے تو ہم دشمنوں سے لے لیں گے میں جانے سے پہلے عباس سے ملنا چاہتا ہوں بھائی وہ دیکھیں حاجی سابہ رہے ہیں کہاں ہوں عباس بھائی ہمارے ساتھ چلو ہاں جی میں نے بھائی سے یہ کہا لیکن یہ بسیجوں کے ساتھ جا رہے ہیں واقعی عباس بھائی ہاں یہ عباس تمہارے لئے کیا گار ہے نہیں پیارے عباس بھائیم اسے اپنے پاس رکھو اس کی ضرورت پڑ سکتا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں پیارے عباس بھائیم ہمیں اس آپریشن کے لئے دو راستے اوبور کرنا ہے افواج پہلا راستہ اوبور کریں گے کچھ کمانڈر اور میں انٹیلیجنس فورسز کے ساتھ دوسرا راستہ لیں آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں میں بسیجی افواج کے ساتھ پہلے والے راستے سے آؤں گا کوئی مشکل تو نہیں نہیں آپ کو جیسا بہتر لگے موسیقی تیرے ہے رقم یا حسین مجھ پر رب کا ہے کرم یا حسین تصویح دل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ میرا دل نہیں یہ ہے کربلا یہ میرا دل نہیں یہ ہے کربلا غریب کربلا دل کی ہے صدا حسین صور اللہ موسیقی 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 دشمن نے ہمیں گزرنے سے روکنے کے لیے ہمارے راستے کے سامنے بورڈر لائن کے ساتھ تین بڑے راستوں پر خندقیں کھو دی ہیں خندقوں کے علاوہ ہمارے راستے میں خاردار تارے اور بارودی سرنگوں کے میدان جیسی رکاوٹوں کا ایک سلسلہ بھی موجود ہے انشاءاللہ جب آپ تاؤسیہ اور رشیدی اثرہدی چوکیوں کے اردگیت پہنچ جائیں گے تو ہمارے کام کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد سید الشہدہ ڈیویجن سے تازہ دمدستے اور دوسری فوجیں آپ تک پہنچیں گے اور باقی آپریشن کے لیے عراق کے شہر امارہ کی طرف روانہ ہوں گے آپ کا راستہ بارودی سرنگوں سے گزرنے والا ایک تنگ راستہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب جو کمیل بٹالین اور خد شکن میں شامل ہیں تیشدہ آدھا تک پہنچ جائیں گے اٹھو بھائیو ہمیں جلی چلنا چاہیے کیا ہوا بنکدار بھائی کیا یہ جانے کا وقت ہے ہاں بھائی ہمیں وقت جائے نہیں کرنا چاہیے ہمیں آگے بڑھنا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے بھائی بھائی کیا ہم نماز کے لیے روکیں گے نہیں نیت کریں اور حرکت کرتے ہوئے نماز پڑھیں بھائیوں چلتے ہوئے ہی مغرب اور عشاء کی نماز کی نیت کریں اور نماز پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 موسیقی